شیر خان بیٹی کے رشتے کانچ کا کھلونہ نہیں ہوتے جن سے ڈل بہل گیا اور توڑ کر گھر کے باہر پھینگ دیا میری بچی نے ایسا کونسا گناہ کیا تھا جس کی تو نے اسے اتنی سخت سزا دی سزا اسے نہیں تجھے دی ہے گنے گار وہ نہیں تُو ہے اب شیر خان کی حویلی کے سائے میں آ ہی گیا ہے تو جواب بھی دیتا جاؤں میرا دادا آسر خان پردادا غل خان اور چاچا شاروخ خان انہیں سے کون ہے جسے تُو نہیں جانتا اس خاندان کے بیٹی کی زمانت مانگنے کی جررت کیسے کی تُو نہیں بول حق مہر تو ہم نے اپنی رکھ سار کی حفاظت کے لیے مانگا تھا اپنے لیے نہیں سمدھی سائیں تھندے دماغ سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کیا کوئی باب اپنی اولاد کے لیے برا سوچ سکتا ہے تیری سوچ میں چھپی ہوئی خوٹ اپنے لادلی بیٹی کو زمین دکھا تو کبھی اسے نوٹوں کے گھٹیاں سنگا اس کے بعد تجھے احساس ہوگا کہ حق مہر مانگ کر بیٹی کی زندگی کس طرح محفوظ ہو جاتی ہے شاید تُو یہ بھول گیا کہ اس زمین پر فتہ خان اکیلا پیدا نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی بھلا کی زد بھی پیدا ہوئی ہے کہیں میری زد کسی زد پر آگئی تو اپنی بیٹی کے راستے میں پڑے ہوئے بے شمار کانٹوں کو تو میں اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا لیکن تیرے راستے دہکتے ہوئے انگاروں سے بھر دوں گا اتنی پلند آواز میں نہ بول فتہ خان اتنی پلند آواز میں نہ بول آواز تو تیری ایک دن میں نیچی کروں گا شیر کی طرح گرجنے والا بلی کی زبان بولے گا تجھے فتہ خان کی دیلیز پر سر جھکا کر ناک رگڑ کر میری بیٹی پھر سے بھانگنی پڑے کی